پاس ہو گئے اس وقت آگئے ہیں بس وہ مو موڑ کے دے مانے کولو ہی کو کہن کی گچ رہے ہیں میں یہ تر رہ گئی ہیں اللہ پاک دیا سر تکو جو گئی اللہ یہ بس اتنی بیکار ہو گئی ہیں کیون پاکنا دے تراتا ہو گئی ہیں بس خالی گلیاں کولو بچی دیاں بار نہ نکلی اور کو جلاتی نہیں مارا دکھ داندی روڑتی سولان دا سالنے کی دی کارا بچ رہنا خفکان تا زنگی گزارنی ہے کی دی کم کرنا دوی دا کم کرنے اس تا ٹیم پاس کی تے بسے کی جی رہنا دوی جی رہنا اور بچے چھوٹی ہونا تا آمین پھر مار کے پھر میں کسی دی مضبوطی تا کم بھی نہ کر رکھ دیا سیاں کہ بچے آمین تا فری کس کول رہ سن مندرہ سے ہمیں جوڑی بچے زنانی رہن دیا اس نال تے بچے کوئی بھی نہیں چھوڑ دا پھر او دن دے خاتر جڑے تھے میں اپرا بیجائی جڑا ہے اپرا جان اون دی زیادہ زنگی اچھی کیار کے دی اپری دل کوتے دی طریقی نال خراب کر کے دی بس اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی حوست صدرہ رزاق ناظرین موجودہ حالات کی تلخیوں نے انسان کو اتنا بیبس کر رکھا ہے کہ ہمیں معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں جن کا خون بلکل سفید ہو چکا ہے یہاں ہم آج آپ کے ساتھ نے ایک ایسی سٹوڑی لے کر آئے ہیں جہاں پہ ایک ماہ ہے ان کی اپنی اولاد نے ان کو اتنا ستائے اور حالات نے اتنا ان کو بیبس اور مجبور کر دیا ہے کہ یہ اب ان حالات کو مزید برداشت کرنے سے کاثر ہیں تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ والدین کے ہم پہ کتنی زیادہ حقوق ہے اور آخر اولاد کے بھی تو بہت سارے حقوق ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے لیے انہوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں تو ناظرین یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹی ہم ان سے بات سید کرتے ہیں تو ان کی زندگی کے حالات ایسے تھے کہ انہوں نے بڑی مشکل سے اور بیسر و سامانی کی حالت میں اپنے بچوں کی پرورش کی اور پھر بعد میں جب ان کی آسائش کا وقت ان کے آرام کا وقت آیا تو ان کے بیٹے نے بڑے بیٹے نے جس کو ان کا سہارا بننا چاہیے تھا انہوں نے ان سے مو موڑ لیا تو ان سے ہم بات سید کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں اسلام علیکم خالہ جی وآلیکم اسلام کیسی آپ شکر اللہ خالہ جی ہم اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ کیا کیا ہوئے آپ کے ساتھ خامدہ ایک تبیس سال ہوگی وفات ہونا تھا تو خالہ بات بس اپنے کارتوں بھی گر ہوگی ہیں بچے پالنا پھر اس طرح مندرسیاں بھی بانا پرائی ایک دوی دی پندی توانا سختیاں تا ٹیم پاس کرنا رونا تا ٹیم پاس کرنا بس اس طرح ہی ساتھ وہ بڑے ہوگی ٹیم پاس ہوگی اس وقت آگی ہیں بس اسو نو موڑ کے دے مانے کولو بی بی کو کہن کی گچ رہی ہے بس میتر رہ گئی ہیں اللہ پاک دی حصر تا کج بھی ہیں اللہ یہ بس ان ٹھیک نہ بی ماراں جنوے دی بی ماراں گردیاں دی بی ماراں بڑا بخار ہیں بڑ پریشن نئی ہوندے دماغ دی کمزوری ہوگی ہیں مش سخت ایک گل کو دی گل نہ برداش کر رکھتی اتنی بیکار ہوگی ہیں کیون پاگلان دی ترات ہوگی ہیں بس خالی گلیاں کولو بچی دیاں باہر نہ نکلی اور کو جلات کی دی مارا بس اللہ پاک ہے بس اور کوئی بھی پوچھتا پالدنی مارا جندک مارے کور نہ پھون کردے نہ اچھے مندی دی پوچھتے نہ پینا پراما دی پوچھتے بس ایک طرف ہوگی اسی بی بی نال گچ گچھ ری پاس آنا پڑ گی اچھے آپ کے اور کتنے بچے ہیں اور دو کڑی ہیں ایکنینڈ ہے وہ بھی بیمار ہے اس طبی بخارے بڑا وہ اس طبی برپوریشن آئی ہوں لے وہ بھی ٹھیک نہیں تو کتنا عرصہ ہوگی آپ کے خوابن کو فورت ہوئے پھر اس کے بعد آپ نے بچوں کو کیسے پالا ہے ایک تے بیس سال مچ بڑا سختیاں پالا ہے ایکی مندرس بے بانا دوی بے بانا پھر اس طرح ایکی دے کارا بچ رہنا خفکان تا زنگی گزارنی ایکی دے کم کرنا دوی دے کم کرنی اس طرح ٹیم پاس کی تے بس ایکی جئی رہنا دوی جئی رہنا وہ بچے چھوٹی ہونا تھا آمین پھر مڑ کے پھر میں کسی دے مضبوطی تا کم بھی نہ کر رکھتی اسی ہیں کہ بچے آمین پھر ایک اس کو رہے ہیں مندرس بے جوڑی بچے زنانی رہن دیا اس نال تے بچے کوئی بھی نہیں چھوڑتا پھر وہ اندے خاطر جڑھا تھا میں اپڑا بیجائی جڑھا ہے اپڑا جان اون دی اون دی زیادہ زنگی اچھی کیار کے دی اپڑی کتے دی طریقی نال خراب کر کے دی بس خانہ جی آپ کے بڑے بیٹے کی شادی کا کتنا عرصہ ہوئے اور پھر کب سے وہ آپ سے علاق ہوئے دو سال ہوگی دو سال دو کب علاق ہوئے وہ آپ سے بس اسی سال جڑی سال بچ اس طبیہ ہوگئے اسی سال ان دو ترے منیا سے بس الگ ہوگئے تو وہ آپ کے دے رہتے ہیں اوپنڈی آنکھے پاس نہیں آتے جاتے نا نا ہمارے پاس نہیں آتا جاتے تو باقی جو آپ اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ بتائیں جو آپ پہلے بتا رہی تھے بیٹی جڑی اسی تے اس طبیعی کار بجڑ گئے اس کو لو دو بچے اسی بھی کہیں گی اس دو ترے سال مڈنال کیس بھی کر رہے پھر میں مجبور ہوگیا مڈ کو جو اسنا سا نہ پیسے دا سا نہ مڈی کو جو زور آسا بس میں نو بلوکوں فرم بچے چاکے دے میں بس فیصلہ کر کے دوننال میں مجبور ہوگیا بچی مڈی نالی ریندی حالا جی آپ کے گھر کا گزارہ بیرا کیسے ہوتے ہیں آپ نے بتایا کہ بیٹا آپ کا جو آپ کے ساتھ ہے وہ بھی بیمار ہے نا بس بچے جڑے تھا تھوڑا اگلا کچھ آن کےندے تھوڑا اگلا کچھ گزارہ چلا کےندے بس تو باقی آپ کے رشتہ دار پر آپ کے ساتھ تاون کرتے ہیں رشتہ دار کوئی بھی تاون نہیں کرتی بس یہ بچہ کوئی تھوڑا اگلا کر کےندے بس بیماری شماری دیگل تیرے جلدی جلو کر رہا تھا کوئی تھوڑا اگلا گزارہ ہو جلدے تو خالی سے آپ کے دھائیوں کا کیا ہوتے ہیں آپ بھی جیسے بیمار ہیں کچھ بھی نہیں بس کچھ بھی نہیں کوئی جسرہ وسیلے بھی نہیں ہے کلہ پاکے بس کچھ احساس پروگرام میں یا اس کے پیسے بیڈا ملتے ہیں آپ کو یہ بینظیر کی احساس پروگرام میں اور سید سولت کا جو کارڈ ہے وہ آپ کا بنا ہوئے ہیں نا نہیں ہویا وہ نہیں بھی بنا ہوئے حالا جی رمضان شریف چل رہے تو آپ کے سید رفتاری کا کیا ہوتا ہے بس اللہ پاکے بس کچھ دال ساگھوندے بس راتہ کو کھا کہنے کوئی سینی تو سوکی بس بزارہ چل جلدے یہ جس سے کہ آپ لیتے ہیں گھر میں یہ آپ کا اپنا ہے جی جی شکر اللہ پاکتا پڑھا پہلے سے اپنا ہے یہ کیسے بنایا آپ نے پیچھا بس یہ کو ادارہ سکی جوڑی ملے بچے کو پیسے سکول دی دین دی اسیارے پڑھا ہی کر کے نہیں اور پھر میں مندرہ سین پر پڑھا لیا پیچھا یہ تھوڑے تھوڑے پیسے رکھی رکھی بس یہ جا چاہ کے دی جوڑی بیچائج میں بیٹھی دی انہوں کو خدا دوت جان دے انہوں کو اللہ بات خوش رکھے جنہ سنمنہ لیتنی بڑی مدد کی دی خالا چی آپ کوئی پیغام دینا چاہیے گی یہ کچھ مدد کرنا چاہیے کچھ کچھ بھی کھانا پینا بیماری دی بھی مجبورن دوئی دی بھی مجبورن بس اللہ پاک ہے کچھ بھی اور نہیں بیمار بچے وہ بھی کچھ اپنی بیماری دی بھی نہیں کر رکھتا بیرکے اپنی بیماری دی کر کے نہیں بس اللہ پاک ہے بس آفرہ اور کچھ بھی نہیں تو اسے کچھ مدد کر رکھتے ہیں تو کر کے نہیں جی تو ناظرین آپ نے ایک حالات کی ستائی اور دکھی ماں کی ایک کہانی سنی میری آپ سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ خدا رہا اپنے والدین کی قدر کیجئے اور ان کے ساتھ اچھے انفرمانی بلکل بھی نہ کیجئے ہمارے والدین ہمیں ایک ان حالات میں ایک ان مشکلات سے پاکتے ہیں حالات کی تنگی ہمارے پر بلکل بھی نہیں آنے دیتے سارا کچھ خود سہتے ہیں اس کے باوجود جب ان کے آرام اور آسائش کے وقت آتا ہے تو ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو اپنے کنارہ کشی کر لیتے ہیں ان کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ اپنی جنت کو خدا رہا بلکل بھی نہ ٹھکرائیے اپنے ہاتھوں سے اور یہ ہمارے ساتھ حالاتی جو موجود ہیں جو بہت دکھی ہیں اور اپنے حالات سے بھی بہت دکھی ہیں اپنے بچے کی نفرمانی بیروخی سے بھی بڑی ستائی ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ جتنا آپ سے ہو سکے آسانی سے اور خوشی سے گزر بسر کر سکیں اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ صدرہ رضا کو اجازت دیجئے